ہمارے خاص مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ورندر کمار جی یہ بہت پرسید لوگ گائنگ ہیں اور خاص کر جب ہم بات کرے وادی انتر کی ہمارچلی وادی انتر کو بھی پرسید سر نے کیا ہے تو آئیے ان کا سواگت کرتے ہیں اور سر جڑے ہیں خاص کر ہمارچل کے جب ہم لور شیطروں کی بات کرتے ہیں ہمیر پور سے سر آج ہمارے ساتھ یہاں پہ خاص آئیں تو سر آپ کا ہمارے کارکرب ان سے ملے میں بہت بہت سواگت ہے دھنیواد حرس جی دوردرسن شیملا کا میں دل کی گھرائیوں سے سواگت کرتا ہوں جنہوں نے آج مجھے یہاں آنے کا موقع دیا درشکو آج ہم بہت سارے گانے سر سے سنیں گے اور جو یہ وادی انتر ہیں اس کے بارے میں بھی ان سے جانیں گے اور جانیں گی جو ہمارچلی لوگ سنسکرتی ہے اس کا دوہن کس پرکار سے کیا جا رہا ہے تو سر تھوڑا سا میں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا جیسا میں نے اپنے درشکو کو بھی بتایا کہ آپ ہم ایرپورزلہ سے سمبند رکھتے ہیں تو جب ہم ایک سفر کی بات کرتے ہیں ایک آرٹسٹ کی جو زندگی ہوتی ہے اس سفر کی شروعات آپ کے سفر کی شروعات کیسے ہوئی میرے سفر کی شروعات میرے سورگیے دادا شیربکشی رام جی جو پرشد بجنگائک تھے سورگیے چاچا شیرباگچن جی وہ بھی بجنگائک تھے بچپن میں انہی سے مجھے پریڑنا ملی اور اس پریڑنا کو ہی آگے لے کر کے میں چلا بچپن میں کئی پرکار سے موقع ملتا تھا ہمیں ان کے ساتھ سمیں بیتانے کا یا میپولوں میں جانے کا تو وہی سے ہی ہمیں پریڑنا سترو تھا پریڑنا پونج میرے دادا جی تو سر یہ جو کلا ہے یہ آپ نے جیسا بتایا کہ آپ کو وراثت میں ملی تو آپ کے دادا جی سے پہلے بھی کیا اگر ہم بات کریں آپ کے پریوار کیا اس کلا کے شیطر سے چُبا ہوا تھا جی نہیں سر دادا جی چاچا جی اب ہماری تیسری جنریشن میں یہ کام چل رہا ہے تو سر جب آپ بچپن میں تھے اور آپ جب اس کلا کے ساتھ جڑے تو مطلب بچپن سے آپ کا مند تھا کہ میں بھی ایک کلاکار بنوں گا میں بھی اس کلا سے جڑوں گا یا پھر کہیں آپ کے دادا جی نے آپ کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک آرٹسٹ کو پہچان لیتا ہے دوسرا آرٹسٹ تو آپ کے دادا جی نے شاید آپ کو پہچانا دادا جی تو کہتے تھے کہ اس سنسکرتی جو ہے اس کو آگے لے جانا ہے بچپن میں اتنا شوق تو نہیں تھا لیکن جیسے جیسے سمجھ بیٹھتا گیا تو اس پرکار سے پھر اس کلاک کے پرتی میرا روجہان ہوا اور ورس دو ہزار ایک سے میں نے اس کلاک کے ساتھ جڑا اپنا جواب بڑھا دیا اور تب سے پھر آج تک یہ سفر چل رہا ہے سر آپ ہمارے درشکوں کو بتانا چاہیں گے یہ جو وادی انترے ان کو کیا کہا جاتا ہے یہ جو وادی انتر ہیں جیسے میرے سامنے رکھا ہوا ہے اس کو اکتارہ کہتے ہیں اور دیشی بھاسم اس کو تمبہ بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ساہک وادی انتر ہیں وہ یہ ہے اس کو ہم کھڑتال کہتے ہیں تو ایک بیکتی جو پرمک کلاکار ہوتا ہے وہ ان دونوں انتروں کو اکٹھے بھی جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک خنجری جو ہے دفلی جس کو کہتے ہیں وہ بھی ساہک وادی انتر ہیں جی تو سر جیسا آپ نے کہا کہ آپ کے دادا جی کا آپ کے جیون پر بڑا گہرہ امپیکٹ پڑا تو کوئی ایسا گانا جو آپ کے دادا جی کے بھی کافی قریب تھا اور آپ آج سنانا چاہیں ہمارے درشکو کو ان کے انتروں میں میں جو انہوں نے بھجن گایا تھا اس وقت میں بھی ساتھ بیٹھا تھا جی تو اس کی کچھ پنکتیاں میں آپ کے سمک سرکھوں گا جی بالکل پنچھی مار گیا نمبر دی اوڈاری پنچھ رانی مانا رہ گیا پنچھ رانی مانا رہ گیا تیرے ہندیاں یاسی موجہ ماریاں آج چھٹی چلے آ میرے ہانیاں بیتی یوں مر پلے کھے بیچ ساری پنچھ رانی مانا رہ گیا 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 مار گیا نمبر دی اوڈاری پنچھ رانی مانا رہ گیا پنچھ رانی مانا رہ گیا تیرے ہندیاں میرے لکھاں بے ساتھ نے تیرے ہندیاں میرے لکھاں بے ساتھ نے تیرے بین پچھنی کسی نے ویباتنا صوبہ ہندیاں ہی جنگ لاندی تیاری پنچھ رانی مانا رہ گیا 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 بہت سارے زلیں ہیں بہت سارے بولیاں بہت ڈیفرنٹ ہیں تو جو ہمارے درشک جو شاید اس کو سمجھ نہ پائے تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ آپ کیا گا رہے تھے اس گانے کا جو بہاوارت ہے جب کسی بیکتی کے شریر سے پران نکل جاتے ہیں یعنی کہ وہ سورک سے دھار جاتا ہے تو اس وقتی یہ ایک بنائی ہوئی ہے اس بات بجن بنائے گیا اس وقتی اوپر کہ پنچھی لگا گیا جو پنچھی جو ہے وہ ہماری آتما ہے اور یہ شریر جو ہے وہ پنجرہ ہے اس پرکار سے اس ب Mandarin کو بنائے ہے کہ جو پنچھی اڑ جاتا ہے شریر سے آتما پنچھی چلا جاتا ہے تو یہ شریر پنجرہ جو ہے وہ نمانہ رہ جاتا ہے اور یہ شریر جو ہے اس آتما کو سمبودیت کرتا ہے کہ جب تک تو ہمارے شریر میں تھی تب تک یہ دنیا ساری ہماری تھی ہم سے پریم کرتی تھی ہمارے ساتھ لگاو تھا لیکن جیسے ہی تو چلا جاتا ہے تو یہاں پر پھر کوئی بھی اس بوڈی سے تیار نہیں کرتا ہے بلکل اور سر یہ بہت ہی کٹوس ہوتے ہیں اور جیون کی سچائی بھی یہ ہے کہ جو ویقتی کا جنم ہوتا ہے آخر میں وہ اس دھرتی کو چھوڑ کے چلا بھی جاتا ہے اور یہ ایک سچائی ہے جسے ہم سب کو ایک نہ ایک دن گزرنا ہے ہم سب کو اس سچائی سے سر آپ نے جیسا کہ بتایا کہ یہ جو وادی انتر ہیں جیسا کہ اکتارہ کے بارے میں میں آپ نے بتایا کہ یہ بجایا جاتا ہے ہمارچل میں کافی یہ بجایا جاتا ہے تو کون سے ایسے شیطر ہیں ہمارچل کے جہاں پر یہ وادی انتر بجایا جاتے ہیں بیسے تو سارے ہمارچل میں ہی پرچلن ہے لیکن زیادہ تر جو اس کلہ کا پرچلن ہے وہ ہمیرپور بلاستور منڈی کانگڑا اور اونہ میں اور ان جگہ پر اس کا زیادہ پرچلن رہتا ہے وہاں میں جانے کا موقع ملتا ہے تو سر کتنا سمیں لگتا ہے یہ سیکھنے میں اگر کوئی ویقتی جب اس کو سیکھنا چاہے اور میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کتنا سمیں لگا سیکھنے میں بچپن میں اور بچپن کی کوئی ایسی خاص یاد جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں بچپن میں ویسے ہی گنگناتے تھے گانے سکول میں پڑتے تھے تب بھی سنگیت کے ساتھ لگاؤ تھا تو کئی بار تو دھیاپکو نے بھی اس پرکار سے کہا کہ آپ سنگیت ہمیں سنائیں تو بچپن میں بھی وہ ہمیں کئی بار سکولوں میں بھی گانا گانا پڑتا تھا اور لگاؤ تھا سرو سے بچپن سے یہ جو وعدے ینتر ہیں یہ جب ہم بات کرتے ہیں ہمارچل کے نچلے شیطروں میں کیا کوئی سپیشل سمار ہوتے ہیں کوئی شادی بیعہ وغیرہ ہوتا ہے جب یہ بجایا جاتا ہے یہ سر جیسے اپنے ریٹائرمنٹ کے فنکشن ہوتے ہیں یا دھارمی کانوستان ہمارے ایک شیطروں میں کی جاتے ہیں تو جب پریتی بھوش دیے جاتا ہے لوگوں کو تو اس اپلکشن میں زیادہ تر جو کاریکرم ہیں وہ راتری کے رہتے ہیں تو راتری کو لوگ ہمیں بلاتے ہیں اور پوری رات یہ کاریکرم چلتا ہے تو سر آپ کے ذہن میں کوئی اور کوئی گیت آ رہا ہو کیونکہ جب آپ نے پہلا گانا گایا تو مجھے لگتا ہے خاص کر میں اور جو ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں ہم تو بہت منتر مقد ہوگئے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور گانا پلیز آپ ہمارے لئے بجھے جیرور پہلا نام پرمات ماندہ اور دوسرا گرو گنیش تیسرا نام میع شرسوٹی جو دیبے گیان ہمیش شوربینا ملے نا شرسوٹی تے گروبین ملے نا گیا ن جل بین حنسان ایوڑ جانا تے ان بین تجنے پران منا لوبھی من لالچی من چنچل من چور من کے متے نا چل بندیا پلک پلک من حور من کے ہارے ہار ہے تے من کے جیتے جیت اس نے من کو جس نے من کو جیت لیا انہیں ہاری کو لیا ہے جیت اس منہ جو ہاری دے سنگ لانا ہو مانوہ منہ جو ہاری دے سنگ لانا منہ جو ہاری سنگ لانا منہ جو ہاری سنگ لانا ہو مانوہ منہ جو ہاری سنگ لانا مانس چولاں ملیاں پیر نہیں ملیاں مانس چولاں ملیاں پیر نہیں ملیاں مانس چولاں ملیاں پیر نہیں ملیاں منہ جو ہاری دے سنگ لانا منہ جو ہاری 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 سنگ لانا من اپنے دی پتڑی بنا لے من اپنے دی پتڑی بنا لے آنت بلے اوہی کم یاوڑا ہو مانوا منا جو ہری دے سنگلانا ہو مانوا منا جو ہری دے سنگلانا ہو مانوا پاپ کپٹ دیاں کتیاں کمائیاں پاپ کپٹ دیاں کتیاں کمائیاں دنیا دے جا گیڑ چا یوں مرا جوایاں دے دنیا دے جا گیڑ چا یوں مرا جوایاں منا جو ہری دے سنگلانا 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 واہ سر کیا بات ہے بہت خوب اور آپ نے کہا کہ ہری کے ساتھ مند کو لانا ضروری ہے اور بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم سپیرچوالٹی کو بھی ہم اپنے جیون میں لے کر آئیں سپیرچوال ہونے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم دور رہ سکتے ہیں اگر ہم سٹریس کی بات کریں بہت سٹریس فول ان رہتا ہے آج کے یگ میں تو اگر ہم تھوڑا سا سپیرچوال ہو جائیں تھوڑا سا بھگوان کی طرف جھکے تو ہم سٹریس سے دور رہ سکتے ہیں سر جب ہم ہیماچلی لوگ سنسکرطی کی بات کرتے ہیں آپ ایک ہیماچلی لوگ سنسکرطی کو آگے لے کر آ رہے ہیں اس کا پرتنی جتو کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے تو بی آنسٹ کی جو ہماری سنسکرطی ہے کیا لوگ اس سے تھوڑا سا کٹ رہے ہیں یا پھر وہ واپس اس میں جھوڑ رہے ہیں ایکس میں ایسا تھا ہرس جی کہ یہ جو ہماری کلہ ہے اس کلہ کا لوپ کرن ہونے لگا تھا آج سے لگ کوئی پچیس برس پہلے کی بات کر رہا ہوں جب جاگرن کا پرچلن چلا تو ہماری جو کلہ ہے یہ بند ہی ہو گئی بہت کم کارکرم رہتے ہیں رہتے تھے اس وقت لیکن ورطمان سمیہ کی بات کروں تو آج کے سمیہ میں پھر اس کلہ کا پرچلن جو بڑھ گیا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو سننے کے لیے اچھک رہتے ہیں للائت رہتے ہیں کئی جگہ سے پھون بھی آتے ہیں اور ہمارا بھی اس میں پریاست رہتا ہے کہ اپنی جو پرانی کلہ ہے پرانی سنسکرتی ہے اس سنسکرتی کو ہم جندہ رکھیں اور یہ جو کلہ ہے آنے والی جنیشن کو ہم دے سکیں اسی کلہ کے سرکشن کے لیے گت برس مئی دو جار تیس میں مجھے دبیہ ماچل کی اور سے سربسریشت سنسکتی سرکشن کے مارچل پردیش کا پرسکار بھی دیا گیا تھا تو میرا دائتو بن جاتا ہے کہ جس کام کے لیے مجھے یہ پرسکار ملا اس کام کو میں آگے بڑھاؤں اور آنے والی پیڑیوں کو اس کلہ کے ساتھ جھوڑوں تاکہ ہمارا جو یہ پرانا سنگیت ہے پرانی کلہ ہے یہ آگے چلتی رہے اور اس کا جو آنند ہے اس میں نہیں تو کوئی سونڈ پولیوشن ہوتا ہے نہیں تو اور کسی پرکار کی ڈسٹرمنس ہوتی ہے یہ ہماری کلہ جو بڑی منتر مغد کر دیتی ہے اگر بیکتی آرام سے سنیں تو سر ہمارچل کے علاوہ بھی مطلب آپ کافی جگہ پر پرفارم کرتے ہیں اور کیا آپ سولو پرفارم کرتے ہیں یا پھر آپ گروپ میں پرفارم کرتے ہیں پرفارمنس سر اس میں پردیش میں پانچ جلو میں رہی ہے اس کے علاوہ میرا اپنا جو ایک یوٹیوب کا چینل بھی ہے یوٹیوب چینل ویریندر شرمہ بھجن اس نام سے ہے اور اس کے مہادیم سے پردیش دیش ایوان بیدیشوں میں جو ہمارے لوگ اس کلہ کے لیے اچھوک رہتے ہیں سننے کے لیے وہ وہاں بھی اس کا اند لیتے ہیں اور مجھے لگتا ہے سر لوگ جو ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ اور اچھوک ہو رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں آپ ایک اور پرستوطی ہمارے درشکوں کے لیے دے تو اگلا آپ کون سا گانا ہمارے درشکوں کو سنانے والے ہیں ابھی اگلا جو گانا میں آپ کو سنانا جا رہا ہوں نہیں لگا پیروں میں پانی ترگِ بھبساگر کی دھار سے یہ گیت آپ کے سمکس رکھوں گا جس میں جو ہمارے دیش میں اتیاز میں مہاپورسوں کے پننوں مجن کے نامانکت کیے گئے ہیں جو مہاپورس ہمارے ہوئے جنہوں نے تیاغ کیا بلیدان کیا راشٹر کے لیے سماج کے لیے سنسکرتی کے لیے دیش کے لیے جی ان کو اس میں یاد رکھا جاتا ہے اور ان کے اوپر بھی اس میں کچھ باتیں آتی ہیں تو میں اس گیت کے مادم سے آج آپ کے سمکس لوگوں کو یہ گیت سنانے جا رہا ہوں موسیقی 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 بھرے خجانے سائی باندے تو بیٹھن جاریاں لٹ موسیقی جن کھوجا آی ان پایا گہرے پانی میں پیٹ موسیقی بھمبری کوجن چلی جو کئی کنارے بیٹھ اُن نے ہی لگیا پیروں میں پانی لگیا پیروں میں پانی لگیا پیروں میں پانی ترگے بھمسا دیرے کی او دارتی ترگے بھمسا دیرے کی او دارتی لگیا پیروں میں پانی اب کون کون جو ہے بھمسا دیرے کی او دارتی پار نکلے ہیں درب پرلا دیو ترگے پارا درب پرلا دیو ترگے پارا ہارے شندر یا جمل بچارا ہارے شندر یا جمل بچارا مردو اج نے کھی چایا را 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 میں تو کہہ ریا انہ کی کہانی او نا لگیا پیروں میں پانی نا لگیا پیروں میں پانی سرگے بھمسا گر کی او دارتی سرگے بھمسا گر کی دارتی نا لگیا پیروں میں پانی دنہ سے جٹ اور ست نکسائی دنہ سے جٹ اور ست نکسائی را پیدہ سے اور میرا بھائی را پیدہ سے اور میرا بھائی جس پیگے بڑے یو پیار سے جس پیگے بڑے یو پیار سے میں تو کہہ ریا انہ کی کہانی میں تو کہہ ریا انہ کی کہانی او نا لگیا پیروں میں پانی نا لگیا پیروں میں پانی سرگے بھمسا گر کی او دارتی سرگے بھمسا گر کی او دارتی لگیا پیروں میں پانی جو ممتا تو مار چلی ہے اپنا جنم سودار چلے ہیں اپنا جنم سودار چلے ہیں بوشاگر سے پار ترے ہیں بچے امدوتوں کی مار سے وہ بچے امدوتوں کی او مار سے وہ سیدھے سر کو گئے ہے پرانی سیدھے سر کو گئے ہے پرانی نا لگیا پیروں میں پانی نا لگیا پیروں میں پانی وہ ترگے بھمسا گر کی او دارتی نا لگیا پیروں میں پانی سیدھے سیدھے سیں گے کٹی گئے جنlebrامтра مونی لال کی مٹیوں مانگ جی لولگیوں کرتار سے بے تو امر ہوئے ہیں پرانی لگیا پیروں میں پانی لگیا پیروں میں پانی سرگ بب ساگر کی او دارتی سرگ بب ساگر کی دارتی ہی نہیں لگیا پیروں میں پانی بہ سر کیا بات ہے بہ خوب آپ نے مطلب میں جتنا دیکھ رہا ہوں کی جتنا آپ اکتارہ پہ جب گاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اگلا بندہ سننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ سنتا ہی رہے سنتا رہے آپ کیا کہہ رہے ہیں تو سر جب ایک آرٹیسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب آرٹیسٹ کو ایک پریز ملتا ہے اپریسیشن ملتا ہے تو کیسا محسوس کرتے ہیں آپ ایسا ہے سر پرسنسا تو سب کو اچھی لگتی ہے تو اس سے پریڑنا ہی ملتی آگے بڑھنے کا بھی ایک مند میں وہ بھاو اتپن ہوتا ہے جیسے جیسے لوگ پرسنسا کرتے ہیں تو اچھا ہے کام اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اپنی سنسکرتی کے لیے اس کام کو ہمیں اور بھی بڑھانا چاہیے اور تیجی سے آگے کرنا چاہیے تو سر ایسا آرٹیسٹ کیا آپ کافی ریاض بھی کرتے ہیں کافی مطلب آپ ہی دنچریاں گہ رہتی ہیں کیونکہ اکثر ہم نے کئیوں سے سننے آئے کہ اگر آپ کو گائی کی شیطر میں آنا یا وادے انترا آپ کو بجانے ہیں تو آپ کو کافی پریکٹس کی ضرورت پڑتی ہے اور مطلب سینئر ہونے کے باوجود بھی لوگ کافی پریکٹس کرتے ہیں اس سے بات ایسی ہے کہ کلا کوئی بھی ہو اس کے لیے نرنتر پریاس کرنا پڑتا ہے ایسے ہم بھی پریاس کرتے ہیں اس کے لیے کئی کئی راتیں ہمیں لگانی پڑتی ہیں ایسے ہی شروعات کری تھی جب شروع کرتا تو بھی ہم نے کئی راتیں اس کلا کو سیکھنے کے لیے لگائی تھی ایسے ہی نرنتر یہ سیکھنے کا کرم جاری ہے کیونکہ بیکتی پوری جدگی پر سیکھتا ہے اور سیکھنے کی اچھا ہونی چاہیے من میں بیکتی کو جبن پر سیکھنا چاہیے تو ہم بھی اس کلا کے لیے نتیہ پرتیہ بھی کرتے ہیں اور اس کو سیکھتے رہتے ہیں سر یوہوں کی کتنی رچی ہے خاص کر اگر میں بات کروں کھرٹال کی یا اکتارہ کی جو کی ہمارے آپ نے جیسا شروعات میں بھی بولا کہ جو ہم آچل کی پہچان ہی ان سب چیزوں سے ہیں تو یوہوں کا کتنا رجحان آپ دیکھ رہے ہیں جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کافی منچوں پر جاتے پرفارم کرنے تو یوہ کتنے زیادہ اتصاہیت ہوتے ہیں جب آپ پرفارم کرتے ہیں اس میں یوہوں کا اگر میں کہوں تو یوگدان تو ہے لیکن بہت زیادہ یوگدان نہیں کہہ سکتے ہیں ابھی نئی پیڈی کے جو جنریشن ہے نئی جنریشن ہماری ہے وہ کچھ اس پرکار سے آج کل کے جو سانگز چلے ہیں ان میں زیادہ بیست رہتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ جڑنا چاہیے سب کو ہمارے یوباؤں کو جو مانسک تناب رہتا ہے چاہے پڑھائی کے کشتر میں کسی بھی کشتر میں تناب تو ہوتا ہے بکتی کو تو ان سارے تنابوں سے مقت ہونے کے لیے یہ جو ہمارے بادے انتر ہیں یہ جو کلہ ہے یہ بہت ہی سائق سید ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جڑیں گے تو آگے اس کلہ کو بھی بڑھاوہ ملے گا اور ایک روزگار کے طور پہ بھی ہمارے یوباث کو پناہ سکتے ہیں سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں یواؤں کی بہت سارے ایسے یواؤں ہیں جو کی بولی وڈ کو سننا پسند کرتے ہیں یا پھر اگر ہم بات کریں ویسٹن میوزک کو سننا پسند کرتے ہیں آپ فین ہیں کیا اس ٹائب کی میوزک کے نہیں سر میں تو اس کا فین نہیں ہوں ہم تو اپنے پرانے سنسکرٹی پرانے گیت جو ہیں ان کے فین ہیں تو سر گھر پریوار کا کیسا سیوگ رہتا ہے کیونکہ آپ اکثر بہت سارے ایسے منچوں پر پر فارم کرنے جاتے ہوں گے تو گھر پریوار کا کیسا سیوگ رہتا ہے اور یہ جو آپ کی سفلتہ گا شرے آپ نے کہا کہ موٹیویٹنگ فیکٹر تو آپ کے دادا جی تھے انہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا انہوں نے آپ کے اندر کی اس قلعہ کو پہچانا اور آج آپ اس منچ پر آگے پر آپ اپنے سکسس کا شریک اس کو دیں گے اور گھر والوں کا سیوگ گھر والوں کی طرف سے پورنتیہ مجھے ستانترتہ ملی ہوئی ہے کہ جو بھی کرنا چاہیں وہ کریں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو بھی کریں گے وہ ٹھیک ہی کریں گے دیس سماج سنسکرٹی کے لئے کام کرتے ہیں اور اسی میں آگے بڑھیں گے تو ان کا پورنتیہ سیوگ مجھے ملتا ہے اور اس قلعہ کے مادم سے اس وقت تک میں گیارہ سو جو راتیں ہیں وہ اس قلعہ کے نام کر چکا ہوں اس پرکار سے میرا سفر جاری ہے اور یہ جاری رہے گا انتیم کشن تک جاری رہے گا سنسکرٹی کو بچانے کا پریاس جو اب انہوں نے رنتر کرتا رہوں گا آپ کو لگتا ہے سر آپ نے ہر چیز اچیو کر لی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ یہ جو قلعہ ہے یہ اگلی پیڈی کو دی جائے ایسا ہے کہ اچیو منٹ تو چلتی رہتی ہے ایسا نہیں ہے اگلی پیڈی میں جانے والی بات جو کہی آپ نے وہ بلکل ستیا ہے اس کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بہت جلدی ہی یوباؤں کو اس کی اور پریارت کرنا پڑے گا اور اس کا پریاس جاری ہے کہ ہمارے یوبا جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑیں اور اس کے لیے پیچھے کئی بار میں نے سکولوں میں بھی کارے کرم کیے اور ان یوباؤں کو اس کلہ کے ساتھ جوڑنے کا پورا پریاس کیا اور یوباؤں نے اس کے پرتی گہری روچی بھی بتلائی جی تو سر آپ سپیشلی ہمیرپور سے آج اب ہمارے دوردرشن کے سٹوڈیو میں آئے اتنے بہت سارے گانے آپ نے ہمارے درشکوں کو سنائے اور اس لوگ کلہ سے ہمیں پریچے کر آیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد حرس جی آپ کا بھی دوردرشن کا بھی میں بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں جنہوں نے آج ایک لوگ آئے کو اس منچ پیانے کا موقع دیا تو درشکوں آج کے کارکرم میں بس اتنا ہی اب مجھے دیجئے اجازت نمسکار مجھے دیجئے اجازت